موسیقی یہ کمپلیٹ کیا تھا امریکہ سے میری عمر و فکر بائیس سال تھی اور میں پاکستان آیا سیدھا امریکہ میں میں رہا نہیں میں نے پاکستان آنے کا موٹ ہوگا بھی نہیں ہوگا کیونکہ میں پاکستان ہی میں کام کرنا چاہتا تھا میں جب پاکستان آیا تو میں نے کہا میں وہی کام کروں گا جس کا مجھے شوق ہوگا تو میں نے سب سے پہلے پنجابی نیورسٹی میں نوکری کی اور میں لیکچر تھا اور سات سو پانچ روپیت ہاں مجھے ملتی تھی اور ایک سال میں نے دپارٹمنٹ و پبلک انویسٹیہ میں پڑھایا اور جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو میرے بھی یہ مجھے پتہ لگا کہ یہ ایک نیچرل چیز ہے مجھے شوق صاحب ینگ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں مجھے بڑا مات آتا تھا اور بہت اچھا بات گزارا میں ایک سال ہوں اس کے بعد میں نے گرنلیز مینک میں نوکری کی تیم سال اور نوکری کیوں کی کیونکہ بڑا میرے پر پریشر تھا میرے فیملی میرے والد صاحب کہتے تھے یہ پروفیسری چھوڑو اس میں کوئی فیوچر نہیں ہے تو میں نے پھر ان کی بات مانتے ہوئے میں نے گرنلیز مینک میں نوکری کی کوپرٹ بینک انڈویجن میں نکام کرتا تھا بہت اچھا تجربہ تھا اور چاہے جن لوگ کسی کو نوکری کی ضرورت ہو یا نہ ہو میں ریکمینڈ کروں گا کہ ہر آدمی کو نوکری کرنی چاہیے نوکری سے آدمی بہت کچھ تکتا ہے آپ کے باس ہوتے ہیں ایک ارگنیزیشن ہوتی ہے ایک سسٹم ہوتا ہے اور بہت زیادہ لرننگ ہوتی ہے یہ کام کرنے میں پھر میں نے کوئی تین سال وہاں پہ گرنلیز مینک کے نوکری کرنے کے بعد ایک دن میں نکلا میں بیسمنٹ میں کام کرتا تھا اور روز شام کو میں باہر نکلتا تھا اندھیرہ ہوتا تھا کچھ دن میں کوئی گلتر سے گئے میں نے کہا یہ ہے میری زندگی کے نہیں ہو سکتا ہے کہ میں صبح جاؤں بیسمنٹ کے اندر اور رات کو کام کر کے نکلتا تھے رہا ہو میں نے فوری طور پر آئے ایک آئے میرے دوستے اسے میں نے مشرع کیا اور میں نے صبح اٹھ کے ریزنیشن دے دی اور پھر میں آگیا ملتان چھوڑ چھاڑ کے حالانکہ میں نے ایم بی اے کیا تھا اور یہ شہر انیس سو اٹھتر تھا میں نے ملتان آیا میرے والد صاحب کو ایک چھوٹا سا یہاں پر فارم تھا لو تھا وہاں پہ آکے میں نے کام کرنا شروع کیا اور میں نے والد صاحب کو آکے کہا جی میں جب میں نے ان کو کہا کہ میں نے کاشکاری کرنی ہے زراد کرنی ہے سب سے پہلے انہیں پوچھا کہ بیٹا تمہاری بینک میں کسی سے لڑی ہوگی یہ بینک شوڑ گی اتنی اچھے نوکسی چھوڑ کے چھوڑ کے چھوڑ میں نے کہا نہیں جی میں خوش نہیں ہوں کوئی طرح تین سا اچھے گزر گئے مگر میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں جو مجھے دلی خوشی دے صبح اٹھوں مجھے جذبے سے میں کام کروں تو کاشکاری شروع کی اور مجھے پھر ایک دم اس میں کہتا ہے دسکورڈ می پیشن جو فارمینگ میں میری پیشن ہے وہ کسی اور چیزیں آج تک نہیں ہوئی میں نے بزنس بھی کی میں نے پولیٹکس بھی کی ہے میں نے بڑے بڑے کام کی ہیں مگر جو پیشن اور جو خوشی ہوتی ہے مجھے فارمینگ کر کے کاشکاری کر کے یہ اور کسی چیز میں نہیں ہوتی شاید رشتہ انسان کا زمین کے ساتھ اور مٹی کے ساتھ یہ شاید ہمارے ڈی این اے میں ہیں خیر میں نے پھر یہاں پہ فارمینگ شروع کی اس چار سو ایکر زمین تھی دو تین سال چار سال کے بعد ہی مجھے پتہ لگا کہ میری جو زمین تھی اور پھر وہ بنجر زمین جو تھی وہ فارس دپارپنٹ کی تھی فارس دپارپنٹس نے وہ دیے دی فوج کو اور فوج نے جو ان کا طریقہ کار ہے جو جن لوگوں کو میڈل ملتے ہیں ان کے ساتھ زمینیں بھی دیتے ہیں انہوں نے آدھا آدھا مربع یعنی سارے بارہ پرچی سے ایکر کر کے وہ فوجی جو شہید تھے ان کو دی جو اور لوگ جنہوں نے میڈل لی ہوئے ان کو وہ زمین سب الارٹ ہوئی اب وہ زمین جب جنہوں نے آئے یہاں پہ لوگ تو یہاں پہ بنجر زمین تھی جو پانی تھا زمین کے نیچے وہ کھارا پانی تھا سیلائن بوٹر تھا کاش کے لئے سماریوں ستا تھا اور نیر صرف چھے مینے کی تھی یہاں پہ ٹیلے تھے ریت کے بڑے بڑے یہاں پہ بڑی بڑے بڑے کانٹے دار درخت تھے جن کو ہم لوگ کا زبان میں انگریزی کیکر کہتے ہیں تو یہ یہاں پہ سما تھا ان لوگوں نے جب آکے دیکھی زمین میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں نے ان لوگوں سے زمین خریدنی شروع کی بہت ہی سستی زمین ملی کیونکہ بنجر تھی اور مجھے بیس سال میں آہستہ آہستہ کر کر کے میں نے یہ زمین یہاں پہ ساری خریدی اور پھر اس کی اوپر میں نے میند کر کیا یہ زمین آباد کی اور پوری زمین پیلے صاف اس کو لیول کیے اور بھی بہت ابھی بھی بڑے بڑے نمکی نمک کے پیچز ہیں سالٹ کے پیچز ہیں جہاں پہ بھی بھی کچھ نہیں ہوتا مگر اللہ تعالی نے بہت کرنگ کیا میں نے بڑی میند کی یہاں پہ میں یہ آپ کو میں بتا دوں کہ جب میں یہ فادمکہ نے آیا تھا تو یہاں پہ فلک بھی پکی نہیں تھی یہاں پہ بھیلی بھی نہیں تھی اور ایک چھوٹا سا ہمارا دو بیڈروم کا گھر تھا جس میں میں نے بیس سال گزارے اور بڑی خوشی سے گزارے کبھی کبھی مجھے یہ فیلنگ نہیں ہوئی کہ میرے ساتھ گزارتی ہو رہی میں خوش تھا اور آپ کو بتاؤں زندگی میں کمیابی کا راز یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ خوش آنا چاہیے اللہ تعالی کی دین جو بھی ہو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور خیر میں بھی زمین آباد کے میں کامیاب ہو گیا آج زمین میں باغ لگا ہوئے عاموں کا آج اللہ کے فضل سے آسٹیلیا میں جا کے تین دفعہ میں آسٹیلیا گیا صرف اور صرف کاشکاری سیکھنے کے لئے میں امریکہ بھی گیا وہاں سے میں نے لوگوں کو بھی بلایا اور ایک میں نے ایک طرح کی میں نے منجمنٹ ٹیم بنائی اس فارم کو چلانے کے لئے کیونکہ میں نے اور بھی دنیا میں کام کرنے تھے تو اللہ کے فضل یہ ہے کہ جو ایک منشی کلچر تھا جو ہمارا ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جو فارمرز ہوتے ہیں نا کاشکار بڑے وہ منشیوں میں ڈپیننٹ ہوتے ہیں وہ خود جتنا کام نہیں کرتے اور ان کو یہ بھی آپ کو دلچسپ بات بتا دوں کہ آسٹیلیا میں جا کے میں نے بہت کوئی سیکھا وہ لوگ مہنتی لوگ ہیں وہاں پہ کوئی سمسلی نہیں ہوتی ہے ایک بھی کلچر میں تو ان کو کامیاب ہونا پڑتا ہے خود مہنت کر کے تو جب میرے پاس وہ یہاں پہ لوگ آئے گورے تو وہ میرے باقی دوست اب آپ کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ تمہارے سارے ونڈشیلڈ فارمر ہیں ونڈشیلڈ فارمر کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی فارم کو گاڑی کی ونڈشیلڈ میں سے دیکھتے ہیں بس اسے زیادہ نہیں دیکھتے تو جب تک آپ کو مہنت نہ کریں فیلڈ میں خود نہ گسیں خود کام نہ کریں ایک ایک درخت کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ درخت کا کیا کر کیا رہا ہے اور کس طرح سے پیدوار آ رہی ہے تو یہ سارے کام تھے یہ میں نے کم از کم دس سال شروع میں صرف زرادہ ہی کی اور یہی میرا پیشن تھا اور اللہ نے بہت برکت ڈالی اور کامیاب کیا اور میں ویری گرید فلڈ موسیقی